کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں کپاس کوٹن کی فصل کے اندر ہے جو سی ایل سی وی آتی ہے جسے لیف کرل وائرس سے بولا جاتا ہے کوٹن کا اس کی بیماری کو کیسے کنٹرول کریں اور یہ کیوں آتی ہے اس کا آنے کا کارن کیا ہوتا ہے اور اسے پہچان اس کی کیسے کریں کہ یہ لیف کرلی ہے وائرس ہے یا یہ جو مائٹ ہوتی ہے پتوں کے نیچے جو رسٹ چوس لیتی ہے جس کی وجہ سے پتہ سکڑ جاتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے جسے کولی بولا جاتا ہے کولی پنجابی اور ہریانوی لینگویز کے اندری سے کولیاں بولتے ہیں کہ کولی بن گئی ہے پتے کی سکڑ جاتا ہے جو اس کی پہچان کیسے کریں کہ یہ تیلے چھپے کی سیکنگ پیسٹ مائٹ کی وجہ سے ہے یا یہ سی ایل سی وی ہے لیف کرل وائرس ہے تو اس کی پہچان کیسے کریں اس کے اوپر آج وستار پوروک ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو کسان بھائیوں ایک پہچان یاد رکھیں آپ اگر پتہ نیچے کی طرف سکڑ رہا ہے کولی جو ہے نیچے کی طرف بنتی جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کپاس کے اندر سیکنگ پیسٹ کا اٹیک ہے مائٹ کا اٹیک ہے جس وجہ سے وہ رسٹ چوس لیتی ہے اور رسٹ چوسنے سے جو پتہ ہے وہ نیچے کی طرف اس کی جو ناد ہے وہ ماری جاتی ہے اور پتہ جو ہے نیچے کی طرف کولی بنا لیتا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر ہمیں یہ پتہ لے رہے ہیں ہم نے یہ پتہ لیا ہے یہ نیچے کی طرف مڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف اس کی کولی ہوگی ہے یعنی کہ یہ یہ صحیح پاس ہے اوپر وڑا پاس ہے تو یہ نیچے کی طرف اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ یعنی کہ آپ اس کی پہچان کر سکتے کہ مائٹ ہے یہ مائٹ ہے مائٹ نیچے سے رسٹ چوستی ہے وائٹ فلائی نیچے سے رسٹ چوستی ہے رسٹ چوسنے سے اس کی دھاریاں جو ہوتی ہے ناد ہوتی ہے وہ ماری جاتی ہے جس کی وجہ سے پتہ نیچے کی طرف کولی بن جاتی ہے اور اگر وائرس کی بات کریں کہ وائرس کا اٹیک ہے اس کی پہچان کیسے کریں تو سیکنڈ پتہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں جہاں ہم کپاس میں کھڑے ہیں یہاں وائرس بھی ہے اور سیکنگ پیسٹ تیلے چھے پے کی وجہ سے دونوں طرح کی پروبلم ہے تو اس کا میں پتہ آپ کو بھی توڑ کے دکھا رہا ہوں الگ کپاس کا آپ یہ پتہ دیکھ سکتے ہیں یہ کولی اوپر کی طرف بنی ہوئی ہے کئی بار کسان کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ اوپر کی طرف نیچے کی طرف پتہ کٹھا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپاس کے کھت کے اندر یہ کولی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے گوھر سے یہ اوپر کی طرف بنی ہوئی ہے یہ نیچے کی طرف نہیں ہے یہ اوپر کی طرف بنی ہوئی ہے تو یہ کیا اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی کپاس کے اندر وائرس ہے وائرس ہے یعنی کہ آپ کو کوئی فنگی سائٹ دعا کر کے اسے کنٹرول کرنا پڑے گا اب چلتے ہم اس کے نیانترم کی طرف بات کرتے ہیں کسان بھائیوں جو کولی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کپاس کی نیچے کی طرف بن رہی ہے سوری جو نیچے کی طرف کولی بن رہی ہے اس کے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آل ایڈی میں سبھی دعائیاں آپ کو بتا چکا ہوں سیکنگ پیسٹ کی جو تھی میں نے ایمیڈا کونفیڈور آپ کو بتایا تھا ایکٹارا بتایا تھا ایتھیون بتایا تھا یعنی کہ ان دواؤں کو کر کے آپ اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں کیونکہ جب وائٹ فلائی اور تیلہ چپا مر جائے گا تو یہ قریب قریب کنٹرول ہو جائے گا ہاں ایک چیز اور جو مائٹ ہوتی ہے پتے کے نیچے اسے آپ یا تو ایتھیون سے مار سکتے ہیں یا آپ جو پروکلیم ہوتی ہے پروکلیم کے نام سے جانے جاتے ہیں ایمام ایکٹین پانچ پرتیشت ہوتی ہے اس کی سو گرام پرتی ایک اکڑ کے ساتھ سے دیکھ آپ جو مائٹ ہے پتے کے نیچے اسے مار سکتے ہیں اس کا بینیفٹ آپ کو یہ رہے گا کہ اگر گلابی سونڈی کھیت کے اندر ہے تو وہ بھی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے دس دنوں سے لے کے بارہ تیرہ دنوں تک پندرہ دنوں تک اگر موسم ٹھیک رہے تو پندرہ دنوں تک یہ آپ کو ریزلٹ دے جاتی ہے ایمام ایکٹین کسان بھائیوں اگر آپ بات کریں ہمیں جو اوپر کی طرف جو کولی بنی ہوئی ہے جسے ہم وائرس بول رہے تھے اگر وائرس کی وجہ سے اگر پروبلم ہے پتہ اوپر کی طرف سی کھوڑا ہوا ہے تو کسان بھائیوں اس کے لیے آپ کو کاربوڈیزم پلس مین کو جب آتا ہے UPL کا صاف کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا آپ ڈائیسو سے تین سو گرام پرتی ایک اکڑ کر کے اس پر نینترن آپ کر سکتے ہیں چار سو گرام تک بھی آپ اس کی ڈوج ڈال سکتے ہیں اور سیکنڈ کسان بھائیوں جو اس کے اوپر آپ نے چھڑکاو کرنا ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے کوئی الگ فنگی سائیڈ جس طرح ہے کہ آپ ٹیبو کونازول بھی لے سکتے ہیں آپ ہیگزا کونازول بھی آپ لے سکتے ہیں اور کوپروکسی کلورائیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں کوپروکسی کلورائیڈ زیادہ بیٹر رہے گا ایک چیز کا دیان رکھیں اگر بہت زیادہ سمجھے آگئی ہے بینکر سمجھے آگئی ہے ڈال دیں 3 سے 4 پاؤچ ڈال سکتے ہیں یعنی 18 سے 24 گرام پرتی ایک اکڑ کے حساب سے آپ بلیو کوپر کے اندر ڈال کے آپ اس کے اوپر نینترن کر سکتے ہیں جو بلیو کوپر ہوتا ہے کوپروکسی کلورائیڈ جو ہوتا ہے اس کی جو ماترہ ہے وہ آپ پرتی اکڑ 400 گرام سے 500 گرام پرتی اکڑ اس کی ڈوج رکھ سکتے ہیں اور پانی کی ماترہ کسی بھی دوائی کے لیے کم سے کم ڈیڑھ سو لیٹر پرتی ہے کہ کڑ پانی کی ماترہ آپ ضرور رکھیں تو کسان بھائیو یہ تھا اپنے وائرس کے لیے وائرس کے لیے میں کسانوں کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کسان زیادہ تر جو سٹیپٹو سائیکلین نہیں کرتے ہیں باقی دوائیاں کر لیتے ہیں کاربوڈیزم ان کو جب کنٹینیو کرتے جاتے ہیں ڈیلر بھی یہی سجیشن دیتے ہیں کہ آپ ایک اور کر دیجئے ایک اور کر دیجئے لیکن زیادہ کرنا کنٹینیو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی اندر جو پتے میں جو ہارڈنیس آتی ہے پتہ سکت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گروہ جو کروپ کی ہے وہ رک جاتی ہے فسل گروہ نہیں کر پاتی ہے اس میں کیا ہوگا کسان بھائیو جو کوپروکسی کلورائیڈ کے ساتھ آپ جو سٹیپٹو سائیکلین ڈالیں گے اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ یہ ایک بیکٹیریل ہوتی ہے اور اگر کسی بھی بیماری کو اگر کنٹرول میں کرنا ہو تو جو ہے ہمیشہ اینٹیوائیٹک دی جاتی ہے اس لیے یہ بیکٹیریل اینٹیوائیٹک ہوتی ہے جو سٹیپٹو سائیکلین ہوتی ہے جس سے کہ وائرس کی اگر بات کریں تو وائرس ہے وہ نیانترن میں آ جاتا ہے اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے ادروایج بہت زیادہ بڑھنے کی ستیتی میں یہ کاربوڈیزم ان کو جب سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے تو آپ جو سٹیپٹو سائیکلین دے کر اس پر نیانترن کر سکتے ہیں آپ دو چھڑکاو کر سکتے ہیں سات دن سے لے کے دس دنوں کے درمیان آپ دو چھڑکاو اس کا کریں تو آپ کا پورن روپ سے یہ قریب قریب اسی سے نبی پرتیشت کنٹرول ہو جائے گا کسان بھائیو یہ تھی سی ایل سی وی کی اور جو کپاس کے اندر سیکنگ پیشت سے جو پتہ اکٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر سمپورن جانکاری ملتے ہیں کسان بھائیو نیکسٹ ویڈیو میں جو کپاس کے اندر فل اور پھول جو ڈروپ ہو جاتے ہیں وہ کس کارن ہوتے ہیں اور اس سے کس طرح نیانترن کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ٹینڈے کو جو ہے پھول کو ٹینڈے میں کنوٹ کریں اس کے اوپر سمپورن جانکاری لے کے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک دیجے جاجت جائے ہند باندے ماترام